بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ جنوری برو سموار ہم بات کریں گے فریال تالبور کی نہلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں بڑی اہم سمات ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم آصف زرداری کے خلاف پارکلین ریفرنس کی سمات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک اور نئی ڈرامے واضی کی ہے اور جو میڈیکل آج نئی اپلیکیشن دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ کل ان کی درخواست مانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہو نہیں ہے تو وہ کیا مسئلہ ہے وہ کیا ڈرامے واضی ہے اور ایک دن کی بیماری جو ہے ایک دن بیمار ہوتے ہیں پھر اگلے دن درخواست دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کو پر بھی بات کریں گے ساتھ ہم بات کریں گے جو دو اہم ایشوز ہیں میں ان لوگوں کی جو پی ڈیم کی ہماری قیادت ہے یا پی ڈیم کے جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ لیڈر سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمن اور بلاول زرداری کے جو کنٹر اڈکشن ہے جو ان کے جو ہے وہ تضادات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلاول زرداری نے آج جو مالا کنٹ جلسہ ہوا ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالا کنٹ کی عوام نے درشتگردوں کو یہاں سے بھگا دیا اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مالا کنٹ کی عوام کو جاتا ہے میں بلاول زرداری سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کو باجبہ صاحب سے بغز ہے ٹھیک ہے آپ کو جو موجودہ آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان سے آپ کو بغز ہے یا ان سے آپ کو وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں تو کیا جو درشتگردی ختم کرنے والے ہیں کہ آج آپ مالا کنٹ میں کھڑے ہو کر جلسہ کر رہے ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر آج تقریر کر رہے ہیں اور آپ سریاں وہاں پر جو ہے وہ ریلیاں نکا رہے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ آپ درشتگردی جو اس ملک سے ختم ہو چکی ہے اور آپ جو ہے وہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے اور آپ کو یہ ساری جو فیسیلٹیز دی گئی ہیں ایک جملہ آپ نے پاک فوج کے لیے کہہ دیا ہوتا کہ یہ پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو شہید کروایا ہے کئی ماں کے بچے یہاں شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد آج مالاکنڈ میں یہ محول بنایا ہے کہ وہاں پر جلسہ ہو سکتا ہے یا ریلی ہو سکتی ہے تو کاش آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی صداقت بھی ہوتی اور آپ اس معاملے پر آج بولتے اور آپ صرف یہ نہ کہتے کہ مالاکنڈ کے لوگوں نے دشتگردی کو مار بگایا ہے دشتگردوں کو بلکہ آپ پاک فوج کو بھی کریڈٹ دیتے جن کا اصل کریڈٹ بنتا ہے دوسری طرف مولانا فضل الرحمن اس پارلیمنٹ کو تو کہہ چکے ہیں کہ یہ نجائز پارلیمنٹ ہے اور یہ غیر آئینی پارلیمنٹ ہے اور وہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی نہیں سمجھتے اور وہ پہلے دن سے اس بات کے خلاف تھے کہ پارلیمنٹ میں پوزیشن کے لوگ جائیں اور وہ جا کے وہاں پر حلف اٹھائیں اب آج ان کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں جو وکیل ہیں مولانا فضل الرحمن کے اور جے یو آئی ایف کے سپریم کورٹ میں انہوں نے آج ایک جملہ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صدارتی ریفرنس فائل کرنے کے بعد یہ جو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت اس پارلیمنٹ کو نیچہ دکھانا چاہتی ہے اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں بل لانے کے بجائے انہوں نے صدارتی ریفرنس سے رائے مانگ لی ہے تو یہ اس پارلیمنٹ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں وہی مولانا فضل الرحمان جو اس پارلیمنٹ کو جب اپنے مفادات کیونکہ اس پارلیمنٹ نے ان کو جگہ نہیں دی بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ملی تو وہ ناجیز بھی ہو گئی وہ غیر آئینی بھی ہو گئی اور جب عمران خان کے بغض ہے اور عمران خان کی مخالفت کرنی ہے اور جہاں فائدہ اپنا نظر آ رہا ہے وہاں سپریم کورٹ کے سامنے پانچ اکنی بینچ کے سامنے ان کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس پارلیمنٹ کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور جو ہے وہ ان کے اندر جو منافقت ہے اور بدلیتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہیں ان کو پارلیمنٹ بڑی اونچی لگنے لگ جاتی ہے اور کہیں ان کو وہ پارلیمنٹ ناجیز لگنے لگ جاتی ہے دوسرا پارک لین ریفرنس میں آج سمات ہوئی ہے اور پارک لین ریفرنس میں جو ہے وہ احسن اسلم ہے یہ گواہ ہے پروسیکوشن کا اس پہ آج جو ہے وہ جیرہ ہوئی ہے ملزمان کے وکلا کی طرف سے اور وہ جیرہ کمپلیٹ نہیں ہوئی کافی دیر وہ جیرہ ہوتی رہی اور اس کے بعد آج اسف زرداری بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کی درخواست دی گئی تھی اور ان کی درخواست جو ہے وہ حاضری مافی جو ہے وہ درخواست منظور کر لی گئی اور منظور کرنے کے بعد ان کو ایک دن کی استثناء دی گئی اور احسن جو اسلم ہے جو گواہ ہے اس کو دوبارہ چودہ جنوری کے لیے آج گیارہ جنوری ہے دو دن کی تاریخ دیا ہے چودہ جنوری کو دوبارہ پارک لین ریفرنس پر سمات ہوگی اور جیرہ آگے مزید کنٹینی ہوگی اور پھر اگلے گواہ پر جیرہ ہوگی تو یہ پارک لین جو ریفرنس ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور باقی جو بھی جو ریفرنس ہیں اتصاب عدالت اسلام آباد میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں لیکن آصف زرداری کل آپ نے خبر سنی ہوگی ہم نے دو دن پہلے اس خبر بات کی تھی کہ بارہ جنوری کو آصف زرداری کے ورنگ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کی پری ایرس بیل پینڈنگ ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بارہ جنوری سے پہلے پہلے آپ نے نیا نیاب کے سامنے پیش ہونا ہے نیاب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ہمارا کوئی آرڈر نہیں ہوگا یہ آرام سے پی ڈی ایم کے چھے چھے گھنٹے کے اجلاسز بھی یہ لائف بیٹھے رہے اور بلکل ٹھیک تھے اپنی بیٹی کی مگنی میں بھی یہ بلکل ٹھیک تھے ان کو کوئی بیماری نہیں تھی یہ بلاول ہاؤس میں تھے اور جب ان کی درخواہ زمانت کا ایک دن رہتا ہے دس جنوری کو خبر آ جاتی ہے کہ ان کو دل میں تکلیف ہو گئی ہے اور فوراں ایمبولیس بلالی گئی ہے اور فوراں ڈاکٹرز کو بلالیا گیا ہے اور ان کو ہسپیٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پری ایرس بیل میں ان کی طرف سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی جاتی ہے اور میڈیکل ساتھ یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کے دل میں تکلیف ہے اور ان کو ایمرجنسی طور پر ہسپیٹل میں داخل کروانا پڑ گیا تھا وہ کافی بیمار ہیں اور یہ ان کا میڈیکل ہے اور یہ میڈیکل کل کا راتوں رات میڈیکل بن جاتا ہے راتوں رات وہ میڈیکل اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اسلام آباد میں درخواست لکھی جاتی ہے وہ درخواست ساتھ لگائی جاتی ہے میڈیکل ساتھ لگایا جاتا ہے اور وہ فائل کر دی جاتی ہے سی ایم فائل کر دی جاتی ہے حاضری مافی کی اور جب یہ سی ایم فائل ہو جاتی ہے جب یہ حاضری مافی کا ان کو ایک میڈیکل چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دکھانے کے لیے وہ میڈیکل بن جاتا ہے تو پھر آصف زرداری کی طبیعت سنبھل جاتی ہے ڈاکٹرز ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ڈسچارج کر دیتے ہیں اور آج کل رات ہسپیٹل میں گئے تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب یہ سارا درخواست کا معاملہ ہو گیا تو آج آصف زرداری ٹھیک ہو گیا ہے اور دوبارہ بلاو اللہ اس میں وہ اپنی آیاشی اور ازادانہ لائف گزارنے کے لیے وہ آ گیا ہے اب کل اس کے اوپر ہے سمات اور یہ بیماری ایک دن پہلے ہوئی ہے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے یہ ساری بات میں عدالت کے سامنے رکھنی ہے تو کیا کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ اس ڈرامے بازی پر آصف زرداری کو ریلیف دے گا یا وہ نیب کو یہ کہے گا کہ ملزم کو گرفتار کریں اور گرفتار کر کے اس کو شامل تفتیش کریں یہ بڑی اہم چیز ہے اور مظفرہ باسی صاحب اپنی تیاری کر کے آئیں گے جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے دیکھتے ہیں کہ کل فاروق اچناک سب کیا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں کیا جو بہانے بازی یا کیا پلی لیتے ہیں جو بھی اس میں کل ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں جو فریال تالپور ہے جو بہین ہے آصف زرداری کی اور منی لانڈنگ کیس میں وہ ملزمہ ہے اور وہ بھی جیل میں تھی اور ان کی بھی میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی گراؤنڈ کون سے تھی جو ان کو زمانہ دی گئی تھی کہ ان کا جو بچہ ہے وہ ڈیسیبل ہے اور اس لیے ان کو جو ہے وہ زمانہ دی جائے کیونکہ اس کے بچے کی دے اقبل کرنے والا کوئی نہیں ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کیسی کیسی بطور وکیل میرے لیے میرے نالج میں بڑا اضافہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی گراؤنڈز مل جاتی ہیں ہم نے تو کوئی کسی لے مین کی زمانت کروانی ہو تو ہم سوچتے ہیں میرٹ کے اوپر جو ہے وہ لیبریریاں کھنگا لیں ہم نے کتاب میں اٹھانی کتاب میں پڑھنی اور اس میں سے کوئی چیز نکالنی اور ادھر مریم نواز کا با بیمار ہے اور ہیمنٹیرین گراؤنڈ پر اس کو زمانت دی جاتی ہے اور گراؤنڈ بھی جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے اور ادھر فریال تالپور کو اس کا بیٹا ڈیسیبل ہے بچہ ڈیسیبل ہے اور اس کی تیمارداری کے لیے ماں نے رہنا ہے چاہے ماں بچے کو دیکھیں نہ دیکھیں اور وہ سارا دن اپنے معاملات کو دیکھیں خیر ان کے خلاف ساتھ ان کی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست پینڈنگ تھی نہہلی کی مستقل نہہلی کی یہ درخواست پہلے فائل کی گئی تھی جو سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے ان کو یہ درخواست فائل کی گئی تھی سپیکر سندھ اسمبلی کی کیا مجال وہ ملازم ہے فریال تالپور کا کہ وہ ان کی درخواست کو سنتا کی جاتی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے اور الیکشن کمیشن کا یہ پانچ رکنی کمیٹی تھی یہ پانچ رکنی کمیشن تھا جس نے آج اس کے اوپر سماعت کی ہے سکندر راجہ صاحب جو ہیں جو چیف ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی سربراہی میں ان کی صدارت میں یہ پانچ رکنی کمیٹی تھی جو پانچ رکنی میمبر تھے جنہوں نے ان کی درخواست پر سماعت کی فاروق اچنائک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو نہلی کی درخواست تو اس کو مسترد کر دیا جائے جو فریقین تھے انہوں نے یہ کہا جنہوں نے یہ درخواست فائل کی دی کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے دھوکہ کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ صادق اور امین نہیں رہی اور انہوں نے بدلیتی کی بنات پر یہ الیکشن لڑا ہے اس لیے ان کو جو ہے وہ ڈس کوالیفائی کر دیا جائے تو اس بنیاد پر ان کے خلاف جو درخواست فائل ہوئی تھی آج الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ مح الیکشن کمیشن اب پاکستان اب آٹھ فروری کو اس کے اوپر فیصلہ سنائے گی آیا فریال تالپور جو کہ بہن اصف زرداری کی اور جو پاکستان بیپس پارٹی کی جو ہے وہ ایک سینئر رہنماء اور مرکزی رہنماء ہیں ان کو آٹھ فروری کو فیصلہ سنائے جائے گا کہ کیا وہ پرمنٹ ڈسکوالیفائی کی جاتی ہیں نہیں کی جاتی اور کیا ان کو الیکشن کمیشن پاکستان ریلیف دیتا ہے یا ان کو ان کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کرتا ہے آٹھ فروری کو جو بھی فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد